آتنکی سنگتن جیش محمد کے سرگناہ مسود ازہر کی موت کی کئی طرح کی افواہیں چل رہی ہیں پاکستان سے آرے ایک خبروں میں آتنکی سرگناہ کی موت کی الگ الگ وضع بتائی جا رہی ہے پتہ یہ بھی چلا ہے کہ بالاکورٹ کیمپر بھارتی بھائیو سینہ کے حملے میں گمبھی روپ سے گھائل ہونے کے بعد اس کی موت کے بارے میں کہا جا رہا ہے دوسری اور کیڈنی فیل ہونے تتہا لیور کینسر سے بھی مرنے کی بات سامنے آ رہی ہے لیکن ابھی تک پاک کی کسی بھی ایجنسی نے اس بات کی پسٹی نہیں کی ہے کہ اس کی موت ہو چکی ہے وہ لیکنی ہے کہ پلواما حملے کے بعد پاکستان پر دباؤ بن رہا ہے اس کو لے کر پاکستان دوارہ یہ ساجش بھی رچی جا سکتی ہے کہ مسود مارا جا چکا ہے ادھر دیر رات پاکستان کے سوچنا منطری فواد چودری کا یہ کہنا ہے کہ انہیں موت کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے پاکستان میڈیا نے بھی یہ کہا ہے کہ مسود کے پریجن کہہ رہے ہیں کہ وہ تو جندہ ہے ادھر پاکستان سرکار کی اور سے پچاس ورشی آتنگ کی مسود مہزر کے جیوید یا مرت ہونے کے بارے میں کوئی ادھکرادی بیان ابھی تک نہیں دیا گیا ہے حالانکہ پاکستان کے ایک چینل جیو اردو نے مسود ازہر کے پریوار کے نزدی کی ستروں سے حق خبر دیئے کہ وہ جندہ ہیں اور ریپورٹ میں اس کے مارے جانے کی باتیں جو آ رہی ہیں وہ جھوٹی ہیں کل ملا کے بالا خوٹ میں بھارتی بھائیو سے نہ کہ حملے کے بعد سے اچانک مسود ازہر کے بہت بیمار ہونے کی خبریں آنے لگی تھی اور یہ کہا جا رہا تھا کہ اس کی کڈنی فیل ہو گئی ہے اور وہ اسپتال میں بھرتی ہے اس کے علاوہ لیور کینسر جیسی بیماریاں ہونے کی بھی بات سامنے آئی لیکن ان سب باتوں کے باوزود یہ کہا جا رہا ہے کہ ائر سٹریک میں کیا سچمچ سرگنا گھائل ہو گیا ہے کل ملا کر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ازہر کے مارے جانے کے بعد پاکستان کے آتنکیوں کا منوبر ٹوٹ جائے گا اس لیے اس خبر کو بھی چھپایا جا رہا ہے دیکھنے والی بات یہ ہے کہ آنے والے سمائے میں کیا حصتی بنتی ہے